بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیاں شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خیانت ہو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کو تکالیف نے گھیرا ہوا ہے اور دوزخ کو نفسانی خواہشات نے گھیرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کی جاتی جب وہ بے وضو ہو جائے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجدیں صرف اللہ کے ذکر نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کے لئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں صرف مومن بھی جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ چیز جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی وہ موں اور شرمگاہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ سو بار درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے جگری دوست جانی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا جس نے اسے عمدن ترک کیا اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہا اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی چابی ہے